امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آکے کہنے لگا یا علی ہر جانور کے موں میں زبان ہوتی ہے لیکن مچھلی کے موں میں زبان کیوں نہیں اور مچھلی پانی میں ہی کیوں رہتی ہے ہمارے آقا حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا اللہ نے مچھلی کے موں میں زبان بھی دیتی اور طاقت بھی دیتی کہ وہ خوشکی پہ چل سکے لیکن افسوس اس نے خود پہ ہی ظلم کیا وہ کہنے لگا یا علی کون سا ظلم امام علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ نے آدم میں روح کو ڈالا اور یہ حکم دیا کہ ہر فرشتہ اس کو سجدہ کرے تو شیطان انکار کر بیٹا اللہ کی نافرمانی کر کے یہ کہنے لگا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ تو مٹی کا بنا ہے تو یوں شیطان کو اللہ نے اپنی دربار سے نکال دیا وہ بدصورت بن کے زمین پہ جیسی ہی گرا انسان سے حسد اور نفرت کے ساتھ چیخنے لگا اور ہر کسی کو بتانے لگا کہ انسان اس زمین پہ ظلم کرے گا اے شخص اس وقت مچلیا پانی میں بھی رہا کر دی تھی اور زمین پر بھی چلا کر دی تھی اور اس کے موں میں زبان بھی ہوا کر دی تھی شیطان نے سب سے پہلے مچلیوں کو بڑھکایا اور یہ کہا کہ انسان جب زمین پہ آئے گا وہ اپنا پھیٹ بنی کیلئے تمہیں زندہ اپنے خنجر سے کاتے گا مچلیوں نے جب یہ سنا وہ سمندر میں ہر طرح کے جانوروں کو انسان کے خلاف کرنے لگی تو یوں اللہ نے مچلی کے موں سے زبان کو غائب کر کے اس کے موں میں وہ بحل پیدا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ کوئی بھی انسان تمہیں زندہ نہیں کاتے گا بلکہ تمہاری حد قدرت نے پانی تک رکھ دی ہے تم جب پانی سے جدا ہوگی تو خود ہی تڑپ کے مرنے لگو گی تب ہی جب حلال مچلی پانی سے جدا ہوتی ہے تو وہ تڑپنے لگتی ہے اور یوں اس کے جسم کا سارا خون اس کے گلے میں آکے جمع ہو جاتا ہے اسی لئے مچلی کو زباہ نہیں کیا جاتا کیونکہ زباہ کرنا اس لئے واجب ہے تاکہ جانوروں کے رگوں کا سارا خون گوشت سے الگ ہو کر بہ جائے اللہ نے مچلی پہ یہ قانون نافذ کر دیا ہے کہ وہ جب پانی سے جدا ہوگی تڑپتی ہے تو اس کے جسم کا سارا خون اس کے گلے میں آکے جمع ہو جاتا ہے اور یوں مچلی کا گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے